آج یہ شیخ گوھر صاحب انہوں نے ہماری پارٹی جوائن کی اور انشاءاللہ سارے ہم نے اپنے جو ہماری الیکشن کمیٹی جو بنی ہے الیکشن کے لیے ان کے ساتھ مشورہ کر کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ زڑی بل سے ہمارے کینڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ جو شہری سری نگر میں ہم ایسے کینڈیٹ دیں جو اچھے ہو پڑے لکھے ہو دیندار ہو کیونکہ سری نگر کے ساتھ مفتی صاحب کو خاص عقیدت تھی اور مفتی صاحب کو آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری دورہ تھا وہ بھی ان کا ڈاؤن ڈاؤن کا تھا اور ہماری بھی کوشش رہی گی کہ سری نگر کے لوگوں کی پرابلمز بہت زیادہ ہیں بہت مشکلات ہیں یہاں گریبی بھی بہت ہے ایک ایک گھر میں چار چار فیملیز رہتے ہیں اس کیلئے بھی مفتی صاحب کا ایک پروگرام تھا کہ ان کو باہر لے جائیں گے مگر ہمارا اگر انشاءاللہ ہماری سرکار بنی تو جہاں ہم بناتے ہیں میریج ہالس بناتے ہیں دوسری چیزیں بناتے ہیں تو میریج ہالس کے ساتھ ساتھ اگر میں جگہ ملے گی تو ہم بڑی بڑی بیلڈنگز بنائیں گے فلیٹس بنائیں گے جہاں ہم یہ جو گھر میں جو ان میں کنجشن ہے اس کو دور کریں گے اور شہری سرینگر میں بیروزگاری بھی بہت ہے گاؤں میں ہمارا رہبر تعلیم ہے باقی سکیمز ہیں کوشش کریں گے سرینگر کی جو مفتی صاحب کا جو ایک ارادہ تھا سرینگر کو لے کے اس میں مجھے لگتا ہے گوھر صاحب جیسے جو ہمارے لوگ آج جوائن کر رہے ہیں یہ بھی ہمیں شہری سرینگر کو ڈیولپ کریں گے خیالات کی جنگ ہوتی ہے اور جو خیال بیٹر ہوتا ہے وہ پریویل اپون ہوتا ہے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ بہت دیر کر دی انجنر رشید صاحب کو بھی ریلیز کرنا چاہیے شبیر شاہ صاحب کو بھی اور بھی جو ہمارے جیلوں میں جو ہمارے لوگ ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ زمانت تو ملنی چاہیے زمانت بھی نہیں ملتی ہے بہت افسوس کی بات ہے تو مجھے امید ہے کہ ان کو ریلیز اور بھی جو ہمارے اس کے علاوہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو کوئی نامور لوگ نہیں ہیں عام نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں اور ملک کے جیلوں میں بند ہیں ان کی حالت بہت خراب ہے ان کے ماں باپ بہت گریب ہیں وہ وہاں تک جا بھی نہیں سکتے ہیں تو میں کہتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا چونکہ الیکشن کا پروسس شروع کی آپ نے آپ بار بار کہتے ہیں کہ ہم جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ریکنسلیشن چاہتے ہیں تو میں کہتا ہوں جیلوں کے دروازے کھول دیجئے تو ریکنسلیشن کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا تینکیو سو مچ ایک سوال ہے میرا کیونکہ کئی سارے لیڈرز جو آپ کی پارٹی کو آرڈی جوئن کر چکے ہیں اور ہر ایک جگہ پر آپ امریک انڈزل بھی انانس کر چکے لیکن یہ بھی خدسہ ظاہر ہو رہے کہ کیا مہبا مکتی جو ہے خود کہیں پر پارسپیٹ کر سکتی ہے کیونکہ لوگوں کے اندر کیوراسٹی ہے کہ آپ پروسسن پارٹی کے اگر بات کریں وہ آرڈی لیڈرز انانس بات کر چکے پہلے باتیں نہیں لڑیں گے پھر اس کے بعد کل جو ہے لسٹ سامنے آیا تو مہبا مکتی کا اس پر کیا کچھ کہنا ہے دیکھیں میں کیا کہوں عمر صاحب نے خود کہا کہ مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کے لیے گورنرل صاحب کے دروازے پر جانا پڑے گا مجھے چپراسی کی ٹرانسفر کی فکر نہیں ہے مگر میں وہ وزیرالہ رہی ہوں جس نے بی جے پی کی سرکار کے ساتھ سرکار چلائی بارہ ہزار نوجوانوں کے ایف آئی بناتے ہوئے سیپریٹس کو خط لکھا دعوت دی بات چیت کی کیا آپ ایسا کر سکتے ہو آج میں نے سیز فیر کروایا کہ آج آپ کر سکتے ہو میں نے پورے ملک کی لیڈرشپ کو لائے اور غریت کے دروازوں پہ گئے وہ کہ آئیے بتائیے ہمیں کیا ہے تو میں نے بہت ہی پاورفل چیپ منسٹر رہی ہوں میری اسمبلی بہت پاورفل تھی ہمارے پاس ریجیڈری پاس تھے تو آج خدا نہ خاصتہ ایک منسپلٹی کا انہوں نے شکل دے دی ہماری اسمبلی کو کہ آپ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے ہیں بقول عمر صاحب آپ ایک چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتے ہیں میں تو کہتی ہوں اگر میرے پاس کل کوئی آئے گا کہ نوجوان بے گناہ بند ہے اس کو چھوڑنا ہے جب میں اس نوجوان کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں جس نے بارہ ہزار نوجوان ان کو ایف آئی آر واپس لی اگر آج وہ چیپ منسٹر بن کے ایک ایف آئی آر بحالی کو ایک سو سال لڑتی ہے سو ہاوڈ یو ریاکٹ نہیں دیکھئے میں تو فاروق صاحب آپ نے ان سے پوچھنا چاہیے تھا ہی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا میرے خیال میں ناؤمیدی کفر ہے اور پی ڈی پی بڑے مسئلے کے لیے لڑ رہی ہے جیسے آپ کو پتا ہے کی پی ڈی پی باہی دیکھ جماعت ہے جو ایجڈا لے کے آتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے جب ہم دو ہزار دو میں سرکار بنی ہم نے کہا تھا ہم پوٹا ختم کریں گے ہم نے کیا اس کے بعد ہم نے بولا ہم راستہ کھولیں گے ہم نے کھولے مظفر آباد راولہ پورٹ ہم نے کہا ہم باکچیت کرائیں گے تو واج پائی جی کی باکچیت الگ ایڑوانی کی باکچیت ہم نے حجیت کیلئے درو سے کرائی تو ہم تو اپنے ایجڈا پر چلتے ہیں اور آج بھی ہمارا ایجڈا ہے کہ مسئلہ کشمیر مسئلہ ہے اس کو آپ ignore نہیں کر سکتے تو اس کو حل کرنے کیلئے جو تین سو سطر ہے اس کو بھی رسٹور کرنا بہت ضروری ہو جائے مرم اینسی فرش کی انگرس کے بعد پی ٹی پی کا اس آنے والے الیکشن میں کیا ایکسپکٹ ایکشن لちは دیکھیں ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں 29 سے جب سے ہماری جماعت بنی ہیں ہم تو ہمیشہ اکیلے لڑے ہیں اور لوگوں کے سارے لڑے ہیں لوگوں کو یہ تکلیفیں دور کرنے کے لئے لڑے ہیں میں تو کانگرس میں تھی مفتی صاحب ممبر پارلیمنٹ تھے تو ہم نے چھوڑ کے ایک ایسا پلیٹ فرم پی ڈی پی بنائی جس کا کام ہے جس کا بیسک ایجنڈا ہے جمہو کشمیر کو ایک بائزت دور میں لانا ایک پیس پر ڈگنیٹی دینا تو ہم اس ایجنڈے کو لیں کے چلیں ہمارے ساتھ کوئی چلتا ہے نہیں آتا ہے لوگ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے بہت گلت ہے وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ لوگوں کو جیلوں میں بند کرنا ایمپلوائیز کو بلا وجہ نوکریوں سے نکالنا ان سے یہ حق بھی چھین لینا وہ عدالت میں جائیں گے تو ڈد لگتا ہے ان کو کہ میں جیل میں نہ ڈال دے جرنلسٹ کو یو اے پی کے اندر بند کرنا تمہیں کہنی یہ ایک خیالات کی جن ہے جس کو آپ اس طرح نہیں جیت سکتے آپ طاقت کے بلبوتے پہ جمہو کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر سکتے آپ تو ریکنسلیشن ریچ آؤٹ کرنا پڑے گا یہاں کے لوگوں کے ساتھ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں میرے خیال میں یہ جو شبیر شاہ صاحب ہیں یا دوسرے ان کو چھڑانا ان کو جیلوں سے رہا کرنا یہ اچھی بات اشفاق جبار امر اگلہ صاحب لڑ رہے لیکن اسی کے پوزشن میں یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ شاید اشفاق جبار صاحب اپنی پوری پاڑی کے ساتھ پی ڈی پی کو جوائیں ابھی ایسا تو یہ ایسی میرے پاس کسی انخبار کل فاروق صاحب نے انڈریکل ایک بہت بڑی میسیج دی ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ جماعت صاحب کے بارٹس پیٹس آ رہے ہیں انہوں نے انڈریکل یہ بات کہا اس کو کل سب کے سامنے کہا کہ یہ اچھی بات ہے جماعت صاحب کے لوگ آئے اس سے بہتر کہ وہ چوری شپیر سپورٹ کریں کیا پاسٹ میں بھی یہ چوری شپیر سپورٹ آپ تھوڑا الائبریٹ کر سکتے ہیں دوسرا جو الائنس کانگریس اور نیشنل کانفیس کے درمین ہوئے اس کا کس طرح کا ایمپائٹک بی ڈی پیپر ہے کیونکہ کل تھوڑے سی اس کی ایک جلکی ہمیں قرآنوں میں دیکھنے دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو جماعت کو لے کے فاروق صاحب نے بیان دیا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی پہلی بار ایسا ریلیشنشپ نہیں ہے ایٹی سیون میں جب جماعت میل میں تھی میدان میں تھی تب بھی یہ کانگریس انسی الائنس اس وقت ہوئی اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے ہزاروں لاکھوں گھر اجڑ گئے ہزاروں نوجوان ہمارے شہید ہو گئے کیونکہ اس وقت بھی جماعت اسلامی کو کہیے یا مفت کو کہیے ان کو باہر رکھنے کے لیے اسمیلی سے باہر رکھنے کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ انہوں نے داندلی کی جس کا آج بھی ہمارے قبرستان بڑے ہوئے ہیں تو وہ تو آپ نے دیکھ لیا اس میں مجھے بددور آنے کی ضرورت نہیں دوسرا جانتا کانگریس اور ایل سی کی الائنس کی بات ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے ہمارا ایک ایجنڈا ہے جب بھی ہم ایلائنس کرتے ہیں دیکھیں جب پی ڈی پی نے کانگریس کے ساتھ ایلائنس کی 2002 میں ہمارا ایک ایجنڈا تھا پوٹ آکھ ختم کرنا بات چیت کرنا لوگوں کو جیلوں سے رہا کرنا جس میں ہم نے گلانی صاحب کو رہا کیا آج آپ سنچ سکتے ہیں ایسا بڑے بڑے شبیر شاہ صاحب کو یاسین ملک صاحب کو رہا کیا تو ہمارا ایجنڈا تھا اس کے بعد جب ہم نے بی جے پی گورنمنٹ کے ساتھ بی جے پی پارٹی ہے نہیں بی جے پی گورنمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے 2014 میں ہمارا بازر تا ایجنڈ آف ایلائنس تھا کہ آپ کو تین سو ستر کو نہیں چھیڑنا آپ کو ایس پا ختم کرنا آپ کو پاکستان سے بات کرنی آپ کو حریت سے بات کرنی آپ کو پاور پروجیکت واپس کرنی اور بھی کئی چیزیں تھیں اور راستے کھولنے ہیں یعنی اس لئے بھی ہمارے پاس ایجنڈا تھا 2014 میں نیشنل کانفرنس بھی آفر کر رہی تھی کانگرس بھی آفر کر رہی تھی تو میرے خیال میں ایلائنس پی ڈی پی کے لیے جو ہمارا ایجنڈا وہ سب سے ضروری ہے اور اگر انسی اور کانگرس کا جو آپس میں میل ہے وہ ایجنڈا کے لیے نہیں اور آپ کو پتا ہے میرے خیال میں ایک ہسٹری ہے جب جب پی ڈی پی اور کانگرس جب ہمیں ملے تو ہم نے لوگوں کے لیے کام کیے ہم نے لوگوں کو ایک راحت دی ہیلنگ ٹل دیا جب ہم بی جے پی ذرکار سے ملے تو میں نے بارہ ہزار نوجوانوں کی آفائر واپس لی میں نے لیٹر انوائٹ کی میں نے ملک سے ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن ملایا بات چیت کے لیے میں نے وہ سب خوش کیا جو ہمارے ایجنڈے میں تھا مگر جب ان کی ہوئی تو مقبول بٹ کو فانسی ایٹی سیمن میں چوریا جس کا نتیجہ ہم آج دیکھ رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ عبدالجوروں کو فانسی تو یہ تو لوگوں کے سامنے سرہ ہے کیا ہوتا ہے میم آرگئے آپ انڈیا کیونکہ وہ یہاں invention بہت جائیت دیکھو میں نے کہا ہمارا ایجنڈا ہے ہم شیٹ شہرنگ میں یول شیرنگ معاہ کرتے ہیں ہم ایجنڈے میں یقی ہیں ایجنڈے میں یقی ہیں میم جس ایک prata ای مام اس دیپنو چوہت ہے وہ یہاں کے پولیٹکل ویڈیرز سے ملے انسی پیسی سمیلے تداریل اپروچوں پیشنی اور ایک ایک پیشنی اور اسی شیئے آپ کو ایک دونست کیا کہ اوٹسائیڈر ہیں کہ کیونکہ پیشنی کردے ہیں جاؤں ہنو ایم کشمی کیا مجھے ملو نہیں ہے کیونکہ کون آیا کب آیا تو مجھے کہ اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں ہے تینکیو سو ملو